بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا دوسرا عشرہ عالم اسلام میں شروع ہونے جا رہا ہے دس رمضان المبارک بروز جمت المبارک ہماری زندگیوں میں تلو ہونے جا رہا ہے یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمت المبارک ہے تمام امت مسلمہ یہ صورت قرآن پاک کی بہت بابرکت صورت ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں جمت المبارک کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ہر مقصد پورا ہو کر رہے گا دنیا کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا کیونکہ اس صورت میں اس قدر طاقت ہے اس قدر پاور ہے کہ اگر عام مسلمان جاننے پر آئے تو وہ اس کی فضیلت کو نہیں جان سکتا ناظرین و حاضرین ہم اپنی ویڈیو کا آغاز درود پاک سے کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس کے دس درجات بلد فرما دے گا دس گناہ گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اس قدر اضافہ فرمائے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ یہ ویڈیو جتنی زیادہ سنتی جائے جتنی زیادہ چلتی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و حاضرین درود پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور کر کے دین و دنیا کی نعمتوں برکتوں اور خوشیوں سے مالا مال فرمائے معزز ناظرین و حاضرین سلانہ محفل درود پاک کی بابرکت محفل جو روزانہ ہی سجائی جا رہی ہے لیکن اس درود پاک کی گنتی کا شمار اور درود پاک کے اختتام میں مانگی ہوئی دعا کا سلسلہ صرف اور صرف جمرات سوری جمت المبارک کے دن بعد نماز زہر کو ہوتا ہے رمضان المبارک کے دوسرے بابرکت جمت المبارک کو بھی درود پاک کی محفل کا خاص احتمام ہوگا جو جو ناظرین درود پاک پڑھ کر جتنا پڑھ سکیں کمیٹس کر دیا کریں تاکہ آپ تمام مسلمانوں بہن بھائیوں کا بھی درود پاک درود پاک کی محفل میں شامل ہو جائیں اور اس کے آخر میں مانگی ہوئی دعا کا دعا میں آپ کا نام بھی شمار ہو اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما کر درود پاک کی صدقے میں ان کی زندگی کو نئے رگ خوشوں پر رگ عطا فرمائے ناظرین و حاضرین اس صورت کی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صورہ یاسین جس کا آج وظیفہ بتانے جا رہے ہیں صورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو اللہ اور آخرت کے لئے پڑے گا اس کی بخشش ہو جائے گی اور فرمایا ہر چیز کا دل ہے قرآن کا دل صورہ یاسین ہے صورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں کوئی مسلمان نہیں جانتا جیسے انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے اسی طرح قرآن پاک کے سینے میں بھی ایک دل ہے جسے یاسین کہتے ہیں صورہ یاسین کے بہت سارے وظائف پڑے ہوں گے جانے ہوں گے سنے ہوں گے لیکن ان وظائف سے زیادہ سب سے زیادہ مستفید صورہ یاسین کا یہ وصیفہ ہے اگر جمعہ المبارک کو ایک دن بھی سچے دل کے ساتھ پڑھ لو تو بحساب فائدہ حاصل کر لوگے قرآن پاک کی بہتی یہ بابرکت صورت اگر آپ جمعہ المبارک کو ہمارے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے آپ کی تمام پریشانیوں سے رجعت مل جائے گی اور آپ کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو اب باقی رہ جائے وظیفوں کا سردار قرآن پاک کا یہ وظیفہ آپ اگر روزانہ بھی پڑھیں تو اللہ کی مدد حاصل ہوتی رہے گی اگر آپ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہر لفظ کی بدلے آپ کو عجر و سوا ملے گا جو شخص سورہ یحسین کو پڑھتے ہوئے لفظ الرحمن پر پہنچ کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے ہر لفظ بار لفظ اللہ پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں اسی ترتیب سے بند کرتا جائے تو انشاءاللہ اس کی ہر مرتبہ الرحمن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہر لفظ میں ہر لفظ کے بدلے میں اس قدر نیکی ہوگی اس قدر عجر ہوگا کہ عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ناظرین و حاضرین عمل کرنا کس طریقے سے ہے توجہ کے ساتھ ساماتھ فرمالیں رمضان المبارک کا دوسرا جمت المبارک بعد نماز مغرب اگر مغرب کی نماز کے پاس نہیں پڑھ سکتے تو اثر اور مغرب کے درمیان یہ عمل کر لیں اثر اور مغرب کے درمیان آپ نے قرآن پاک کھولا ہے استغفار کا کسرت کے ساتھ ورد کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مہنی ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم نے رو رو کر کسرت سے استغفار کا ورد کر لیا اور رو رو کر اپنے رب کو منا رہے ہیں تو آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے گناہوں کی تلافی ہو چکی ہے اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں سورہ یاسین کو سچے دل کے ساتھ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے بھی یہ دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو کر رہے گی اور جمعہ کی قسم کے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا دنیا کا کوئی بھی ایسا مشکل یا ناممکن کام نہیں ہوگا جو آئی تک آپ کا پورا نہ ہو اور اس وظیفہ کے بعد پورا نہ ہو سکے ناظرین و حاضرین قرآن پاک کے اس خاص وظیفے کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی زندگی میں مال و دولت میں رزق میں اضافہ فرمائے اور اس خاص عمل کے ساتھ کی انشاءاللہ آپ کو وہ کچھ مل جائے گا جو آپ کی سوچ و گمان سے بھی باہر ہوگا ناظرین اس خاص عمل کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جس قدر ہو سکے درود پاک پڑے کسرت کے ساتھ اپنے رب سے استغفار کا ورد کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعاوں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ